نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمائے یہ سخت گستاک ہیں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ایک طرف آمزہ بریلوی صاحب خود کتاب لکھ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے دوسری طرح کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تساجد نجد دیا پھر تجھ کو کیا ظلم ہے یار نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ کہنا درست ہے بالکل غلط ہے اگر کوئی اس نیے سے کہہ رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج مدد کیلئے پکار رہا ہے اگر کوئی یہ اس نیے سے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاوں کی برکت سے امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آیا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے تین دعائیں کی ایک قبول نہیں ہوئی دعا ہو گئی ہیں ان میں سے جو قبول ایک دعا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہ ہے کہ میری امت پوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور جس دعا کو قبول نہیں کیا گیا وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے وہ دعا قبول نہیں ہوئی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا پبند نہیں ہے نبی کی دعا بھی ایسی ہو سکتی ہے جو قبول نہ ہو اللہ بھی مرضی ہے نا اللہ پہ تو کوئی کسی کی دعاست نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کو اس دعا کرنے سے بھی روک دیا گیا کہ یہ آپ نے دعا نہیں کرنی جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ نوح جاہلوں میں سے تو نہ ہو کافر کے لیے دعا کر رہا ہے پھر انہیں توبہ کی قرآن پاک میں ان کی توبہ بھی نہ کر لی ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے اس معنوں میں کوئی لیتا ہے لیکن ابھی ظاہر ہے چونکہ ہم جس معاشرے میں اس میں تو وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حاضر من فضلی ربی کے اگینسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں حاضر من فضلی ربی کہنا چاہیے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا یہ سخت گستاق ہیں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ایک صحابی نے ابودعود میں ابن ماجہ میں حدیث ہے شریک القادی مدلس ہے لیکن سماہ کی تصریح سنوالکبرال بی حکیم ہے ایک صحابی نے ابودعود علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سار اٹھا یہ کیا کر رہا ہے ان کا میں نے کوفے میں لوگوں کو ہیرہ نامی شاعر میں دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ کو کر رہے ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خوابنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیئے اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پر بھی سجدہ کر رہے ہیں تو پھر میں مجھے کیوں کر رہے ہوں آپ علیہ السلام کو انہوں نے آگے سے یہ تو نہیں کہا عشقے چلے نمبر لے گئے اکل والے انجھے ہی عمرہ گالیاں ٹھیک ہے نا جی وہ آگے سے کہہ سکتا تھا کہ حضرت آدم کو بھی تو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے یا رسول اللہ کیا ہوا اگر آپ کو کر لیا آج کا بندہ ہوتا تو یہ اس آرگومنٹ سے رکھتا آمازہ بریلوی صاحب نے شیر کہا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا وہ کہتے ہیں میں نے جو نبیل اسلام کے روزہ مبارک پر سر جھکایا ہے تجھے کیا تکلیف ہے تیرے سامنے تو میں نے سر جھکایا دل سے تو میں سجدہ بھی کر رہا تھا بڑا چکا کام کی تے یہ لہے بندیا ظلم ہے یار ایک طرف آمازہ بریلوی صاحب خود کتاب لکھ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے فقہ انفی میں آپ کو بتا دو موقف ہیں کچھ انفی علماء سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں تو ان کے خلاف کتاب لکھی ہے آمازہ بریلوی صاحب نے کہ نہیں یہ ابودود ابن ماجہ کی عدیس کے تحر سجدہ تعظیمی حرام ہے دوسری طرح کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دلتا ساجد نجد دیا پھر تجھ کو کیا تو یہ شیر و شیری کرتے رہے ہیں دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے